اس ریجن کی معاشی ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی انویسمنٹ ہوگی اب کچھ قوتیں ہیں جنابے والا جن کو یہ منصوبہ کھٹکتا ہے اور وہ گاہے بگاہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں اور آپ وہ قوتیں آپ جانتے ہیں وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی کاؤس کرنا چاہتی ہیں وہ قوتیں جو پاکستان کے معاشی ترقی میں رکاوٹ بننا چاہتی ہیں وہ قوتیں عالی کار استعمال کرتی ہیں فنڈنگ کرتی ہیں اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اس راستے میں کھڑے ہونے کے لیے تو جنابے والا میں آج ایک مرتبہ پھر ان قوتوں کو اس عوان کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سی پیک پر اور اس ایکنومک کاریڈور پر پاکستان متفق ہے یہ عوان متفق ہے اور انشاءاللہ یہ پایا تکمیل کو پہنچے گا آپ رکاوٹیں کھڑی کر لیں جیسے پاکستان کے نیوکلر پروگرام پر آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی اور قوم نے مقابلہ کیا اسی طرح گواندر کے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کر لیں ہم اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے ہم پاکستان کی معاشی حالت تبدیل کریں گے میں آج جناب سپیکر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس مجاہد کو اس گارڈ کو جس نے ریزسٹ کیا اپنے سینے پہ گولی کھائی لیکن پاکستان کے لیے قربانی دی میں پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے فل فور موقع پر پہنچ کر کاروائی کی اور ان دہشت گردوں کو کلہ کمہ پہنچایا ان کو کیسے گردار تک پہنچایا انشاءاللہ چاہے کوسٹل ہائیوے ہو چاہے گوادر کا بلصوبہ ہو ہم نے مل کر ہم نے مل کر ان قوتوں کو شکست دینی ہے اس عوان سے ایک آواز جانی چاہیے وہ قوتیں تو پاکستان کو بھی سٹیابلائز کرنا چاہتی ہیں ایک آواز جانی چاہیے کہ قوم ہمارے سو اختلافات ہوں گے لیکن پاکستان کے مفادات پر یہ پارلمنٹ اور یہ قوم سودے بازی نہیں کرے گی انشاءاللہ جنہوں والا میں باور کرانا چاہتا ہوں سیکیورٹی سے سب چیننجے سے آگا تھے اگر سیکیورٹی چیننجے سے آپ آگا تھے سیکیورٹی چیننجے سے آپ آگا تھے پر سکیورٹی سے بازیدہ کی طاعت کر کے سایتے ہیں dreams انشاءاللہ 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 پاکستان معاشی ترقی کرے گا دوسرا نکتہ سر یہاں اٹھایا گیا جنوبی پنجاب کا جنوبی پنجاب کے آج تین سپوتوں نے سردار نصرلہ دریشک نے سمی جنانی صاحب نے اور ظہور قریشی صاحب نے ایک بل موف کیا ہے اور دوستوں نے بھی بل موف کیے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی بل موف کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ نے آج اس کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا یہ ایک آئینی وعدہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس پر ذہنی طور پر متفق ہے میں دعوت دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو دعوت دیتا ہوں آئیں بیٹھیں مل بیٹھ کر راستہ نکالتے ہیں اور جروبی پنجاب کی پسیو یواب کو اس کا حق درواتے ہیں جو ہمارا منشور کا حصہ ہے اور انشاءاللہ دیکھا رہے گے انشاءاللہ